بڑھائیے یعنی کہ اگر چلتے جاؤ گے نیچے نیچے تو پورا ایسا لگے گا کہ آپ کسی جنگل میں آگئے ہو جانور بھی کب نکل کے آ جائے پتہ نہیں جسے ساپ ہے بچھو ہے یا اور کوئی جانور ہے وہ یہاں پہ نکل کے آ سکتا ہے شاید کچھ سوٹنگ بھی چل رہی ہے وہاں پہ نیچے نیچے جانے کے لئے راستے بنے اس کا چھوڑا کسیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورا جنگل جنگل آپ کو دکھائی دیئے اترنے کا پلکلی خطرناک پتھر ہی پتھر ہے سیڑی نہیں ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے اس نئے بلاگ میں نئے ویڈیو میں دوستو ابھی میں اس وقت کھڑا ہوں گورے گاؤ ریلوے سٹیشن پہ اور ہم جا رہے ہیں مومبائی کی کسیر دیکھنے کے لئے تو چلو دیکھتے ہیں کسیر یہاں کی کیسی ہے جو کی بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے آج ہم دیکھیں گے اور بھومیں گے یہاں کی کسیر ویڈیو کو لائک کر لیجئے پہلی بار چینل پہ ہو تو سبسکر کر لیجئے تاکہ اس طریقے کہ مومبائی کی نئے نئے جگے میں آپ کو اس چینل پہ دکھاتے رہتا ہوں تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو ابھی ہم آگئے ہیں ریلوے سٹیشن کے باہر اور یہاں سے دیکھیں گے ہمیں کون سا بس یا ایٹو رکشہ یہاں سے ملتا ہے وہاں تک جانے کے لئے جو ہم لوگ جا رہے ہیں جس جگے کا نام ہے چھوٹا کسیر ایسے جانا ہے ابھی ہم لوگ پتہ کرتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو گوری گاؤ ریلوے سٹیشن سے چھوٹا کسیر تک آنے کے لئے میں نے یہاں سے بس پکڑا 341 341 بس جو ہے چھوٹا کسیر کے لئے آتی ہے گوری گاؤ ریلوے سٹیشن سے اور ابھی اس ٹاپ پہ میں وہاں پہ آکے اترا ہوں اور ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور یہ چڑھا ہوئے تھوڑا تھا چڑھ کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں چھوٹا کسیر دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں چھوٹا کسیر کا گیٹ یہ دیکھئے میرے پیچھے جو گیٹ ہے یہاں سے ہم کو اندر جانا ہے چھوٹی کسیر میں اور یہ بکین آفیس ہے یہ جو باجوم ہے یہ بکین آفیس ہے یہاں سے پانچ روپے کا ٹکٹ لینا ہے اور انٹری فیس سے پانچ روپے وہاں سے گیٹ کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے گھومتے ہیں چھوٹا کسیر تو دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں چھوٹا کسیر کے اندر اور اب اندر چھوٹا کسیر میں کیا کیا ہے یہ چیزیں ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے اور تھوڑا یہاں کے ویوز ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کے جو نجا رہے ہیں خوبصورتی ہے ویسے آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے بیک سائیڈ میں چاروں باجو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت بنا ہے یہ چھوٹا کسیر تو چلو دیکھتے ہم لوگ اور گھومتے ہیں یہ چھوٹا کسیر دیکھیں یہاں سے شٹار ہوتا ہے اور یہ پورا راؤنڈ یہاں پہ ابھی تو ہی دیر میں لوگ بیٹھتے ہیں اور پھولو جاتا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا ہے ہے بہت بڑا لیکن آپ کو زیادہ کچھ یہاں پہ دکھے گا نہیں یہ دیکھیں یہاں کے نجارے دیکھیں بہت ہی خوبصورت نجارہ آپ کو یہاں پہ نجار آئے گا یہ دیکھیں پورا جنگل ہے یہ دیکھیں اور میں آپ کو بتلا دو یہاں پہ بہت کچھ ہے نیچے پورا جنگل جنگل بنا ہے لیکن نیچے ہم لوگ نہیں جائیں گے جو کی پورا جنگل نیچے بنا ہوگا ہے لیکن یہاں سے نیچے تک جاؤ گے پورا نیچے پورا نیچے تک ہے اور ہم بہت دور تک یہ آپ کو دکھائی دے گا چھونٹا کس میر جو ہے ایک گارڈن ہے اور یہ گارڈن کے اندر میں پیٹنے کے لئے گھومنے کے لئے بہت چیزیں لیکن گارڈن کے اندر میں کوئی کینٹنگ نہیں ہے لیکن آپ کو اگر پانی چاہیے یا کوئی ناستہ چاہیے تو اس گارڈن میں آپ کو نہیں ملے گا اس کے لئے آپ کو باہر جا کے لئے کیا آنا پڑے گا کیونکہ گارڈن کے اندر میں کوئی ناستہ کوئی سنیکس نہیں ملے گا اور پانی وغیرہ بھی نہیں ملے گا اور میں بتلا دوں کہ بچوں لوگ کے لئے ایک پلے گاؤن ہے کھیل سکتے ہیں کھوٹ سکتے ہیں فٹبال یہ وہ سب دنیا کی چیزیں لیکن بچوں لوگ کے لئے یہاں پہ آپ کو کوئی چھولے وغیرہ نہیں ملیں گے چھولے وغیرہ کا کوئی سین سوٹ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ پورا یہ جنگل آپ کو دیکھے گا یہاں پہ آوگے نا پورا پورا آپ کو جنگلی جنگل آپ کو نظر آئے گا دیکھ لیجے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اور ہے تو کافی بڑا یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے لیکن گومنے کے لئے اور فیملی امیلی آلے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری جگہ ہے بیٹھنے کے لئے گارڈن ہے اور گارڈن کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بچے لوگ کے کھیلنے کے لئے پلیگراؤن ہے لیکن جھولے امیلے اس میں نہیں گئے دیکھیں ایسا بنا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں نیچے نیچے تک جائیں گے تو بہت بڑا یہ یعنی کہ اگر چلتے جاؤ گے نیچے نیچے تو پورا ایسا لگے گا کہ آپ کسی جنگل میں آگئے ہو کوئی جنگل کے اندر میں آپ آگئے ہو اس طریقے سے آپ کو احساس ہوگا اس کا یہ دیکھیں لیکن وہاں پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کہاں پہ دیکھنے کے لئے اور کیا کیا ملتا ہے چلو کچھ ادھر دیکھتے ہیں لوگ دیکھ رہیں تو ادھر کیا ہے لوگ دیکھ رہیں چلو ادھر بھی چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ایک راستہ ہے نیچے جانے کا یہاں پہ سب جیادہ جیادہ سب نیچے نیچے جانے کے لئے راستے بنے جنگلوں کے اندر سب جنگل ہے یہاں سے دیکھو یہ پورا نیچے دیکھو گے نہ پورا جنگل آپ کو ملے گا یہاں سے آپ جا سکتے ہو جنگل کے اندر تو پورا نیچے جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہاں سے دیکھے راستہ ہے نیچے جانے کا ابھی ہم لوگ یہاں سے نیچے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں اور شاید کچھ سوٹنگ بھی چل رہی ہے وہاں پہ یہ دیکھیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں کچھ سوٹنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں لیکن لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نجر آئیں گے ہاں پہ جا کیا سوٹنگ کہ میں دیکھے ہوئے ہیں کہیں 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 گے میں ہیں موسیقی 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 جنگل دیکھو کتنا بڑھا ہے دوستر پورا جنگل ہے سی لئے اس کو چھوڑا قسمیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورا جنگل جنگل آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھئے دیکھنے کے لئے جہاں تک آپ نیچے جاؤ گے وہاں تک یہ چلا جائے گا اور ہم لوگ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیچے یہ دیکھیں ہم لوگ آ گئے ہیں بلکل نیچے ایک دم نیچے اور نیچے کیا دیکھتے ہیں اور نیچے کیا کیا دیکھے گا یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ ہے یہ دیکھیں راستہ دیکھیں اترنے کا پلکل ہی خطرناک پتھر ہی پتھر ہے سیڑھی نہیں ہے اور جہاں بھی ہم لوگ آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب گھاس جلا دیئے گیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سب گھاس جو ہے جلایا ہوا ہے اور اندر اندر آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جب ہم لوگ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ جنگل ہے پورا اور یہاں پہ ایسے نارل کے جھاڑ ہے اور یہ نارل کے جھاڑ کے نیچے دیکھیں آپ کو سارے لوگ یہاں پہ آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے اور یہ ممبئی کا ایسی جگہ ہے جو ممبئی کی لوگ بھی بہت کم لوگ اس جگہ کو جانتے ہیں لینے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ کسمیر اور چھوڑا کسمیر یہ ہے کہاں کس جگہ پہ ہے دیکھیں یہاں پہ وہ سکتا ہے یہاں پہ کوئی جانور بھی کب نکل کے آ جائے پتہ نہیں اسے ساپ ہے بچھو ہے یا اور کوئی جانور ہے وہ یہاں پہ نکل کے آ سکتا ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں اور سیدھا سیدھا ہم لوگ چل رہے ہیں نیچے سے دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں پیچھے جنگل بہت بڑا جنگل ہے یہاں پہ دیکھیں گے جنگلی جنگل آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں تو دوستو یہ ہے ہمیں اوپر جانا ہے اوڈر سائیڈ میں اوپر سائیڈ میں نکلنا ہے یہ دیکھیں پورا نیچے گہریہ میں نے گھما دیا آپ کو تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریے زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریے کومیٹ کریے اور اگر آپ پھرش ٹیم چینل پہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ اس طریقے کے نئے نئے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے سب سے پہلے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ